اسلام علیکم دوستو دوستو بہت سارے لوگوں کا اس چیز کا گلہ تھا کہ آپ لوگ پریکٹیا confort یا ہیں اسلام علیکم دوستو آخر وہ دن آگے آپ بہت سارے لوگوں کا یہ گلہ تھا کہ آپ practical نہیں سکھا رہے ہیں آپ جسٹ وائٹ بورٹ کیوں پر ہمیں سکھا رہے ہیں ہمیں practical نہیں کروا رہے ہیں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو موبائل کی اوپر یہ سکھانے والوں کہ آپ نے start کہاں سے لینا ہے یعنی کہ guest blogging جو skill ہے اس کا start کہاں سے لیے جاتا ہے اور اس کو آکے کیسے بڑھایا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو موبائل کی اوپر دکھاؤں گا کیسے آپ نے ہیلتھ کی فیشن کی بیوٹی کی جو آل ریڈی گوگل پر رینک ویب سائٹ ہے ان کو کیسے دھوننا ہے پھر ان کو کیسے گوگل شیٹ یعنی کہ ڈرائیو کے اندر سیف کرنی ہے ان کا کنٹیکٹ نمبر کہاں سے نکالنا ہے کیسے ڈی اے ڈی آر ٹریفک کیسے بلکل فری ٹولز کے ذریعے آپ نے چیک کرنی ہے کوئی اکاؤنٹ نہیں بنانا جسٹ میں آپ کو جس طرح میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے سیم اپنے موبائل کی اوپر کام کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کاپی ہے نوٹ بک ہے کوئی چیز کی اوپر ہے وہاں پہ آپ نے یہ چیزیں لکھ لینی ہے کہ یہ کام سٹارٹ کہاں سے کیجا سب سے پہلے جو کام یہ کی جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پریکٹیکل میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ ویب سائٹ کہاں سے دھونے ہیں گوگل سے جو رینک ویب سائٹ ہے جن کے اوپر اچھا ڈی اے ڈی آر ٹریفک سارا کچھ بہترین ہے ہم نے وہ ویب سائٹ ڈونی ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹول بھی بتا دوں گا جہاں سے آپ نے اچھی ٹریفک یعنی جو کوالٹی سائٹ ہوگی وہ آپ نے کیسے فائنڈ کرنی ہے ان کا ڈی اے ان کا ڈی آر ان کی ٹریفک کیسے آپ نے فری ٹول کے ذریعے چیک کرنی ہے پھر جب وہ آپ پوری جو نوٹ بک ہوگی یعنی کہ موبائل کے اوپر جو آپ بتاؤں گا ڈرائیو کے اوپر آپ نے سیف کرنی ہے یعنی کہ رینک ویب سائٹ آپ نے جو ڈرائیو کے اوپر سیف کرنی ہے وہ ہی میں طریقہ آپ کو موبائل کے اوپر سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ہیڈنگ دینی ہے کہاں سے آپ نے یہ شیٹ یعنی کہ جو رینک ویب سائٹ ہے آپ نے شیٹ کے اوپر کیسے لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک غلب بھی ویڈیو ٹاپک آئے گا یہ ابھی آدھا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں آپ کو پہلے میں رینک ویب سائٹ دکھاؤں گا ان کی ٹرافک کہاں سے چیک کرنی ہے وہ سکھاؤں گا اس کے اوپر آپ نے وہ اپنی جو شیٹ ہوگی ڈرائیو اس کے اوپر سیف کر لے لیا ہے پھر میں ان سے آپ کو ڈیل کرنے سکھاؤں گا کیسے انہیں ہنٹر ڈال سے کم لے کے آنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو بینیفٹ ملنے والا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ سکھاؤں گا جب آپ کو یہ چیزیں سیکھ لیں گے پھر آپ نے مجھے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ ہمیں یہاں تک سمجھ آ چکی ہے اگلا ٹاپک آپ نے اس ٹاپک پر بنانا ہے تاکہ مجھے پتہ چال سکے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ چکی ہے پھر ہم آگے کلائنٹ کی طرح ہے پہلے ہم نے جو آپ کے پاس جو مواد ہے پہلے ہم نے وہ سیپ کرنا ہے آپ کے پاس کچھ کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں چاہاں کہ کلائنٹ دیکھیں تو وہ خوش ہو جائے تو وہ آپ کو تب ہی کام دے گا ادر ویس کو آپ کو کام نہیں دے گا یہ ویڈو آپ دھیانت دیکھنا ہے توجہ سے دیکھنا ہے انشاءاللہ موبائل کے اوپر سارے کچھ چیزیں سکھاؤں گا تو آئیے موبائل کی سکرین پر چلتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اور آپ نے کیسے سکھنا ہے تو آئیے موبائل کی سکرین پر جی اسلام علیکم دوستو ہم آ چکے موبائل کی سکرین پر آپ کو بہت زیادہ کارز ہاں پر کیونکہ میرا بھی تک بہت زیادی لوگ کارز وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ نے پرشان نہیں ہونا لوگ یہاں پر بہت زیادہ میں ایس ایم ایس کر رہے تو آپ نے اگنور کرنا ہے آپ نے کام کی اوپر پوری پوری توجہ دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں آپ کو سکھانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اوپر کھا کہ آپ کے موبائل میں ایک اپلیکیشن ہوگی ڈرائیو نام کی اپلیکیشن ٹھیک ہو گیا آپ نے یہ والی ڈرائیو جو اپلیکیشن اس کو اپن کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے نیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو گوگل شیٹ کا اپشن ملے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ آپ کو گوگل شیٹ کا اپشن جو ملے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کے پاس سیٹ والا آپشن آ جائے گا سب سے پہلے کارنر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے یعنی کہ اپنے ویب سائٹ ٹھیک ہے ویب سائٹ کا نام دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے دی اے ڈی اے ٹھیک ہے دومین ایتھارٹی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے دی اے ڈومین ریٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے category ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے یعنی کہ heading دے دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کو پتہ یہ چیز آپ دینے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آجان آپ نے گوگل کیو پر ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ گوگل کیو پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے write for us ٹھیک ہے جی کیا لکھیں گے write for us ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد اب ہم لکھیں گے health fashion یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے بہتADA ویب سائٹ آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا ہم دیکھیں گے جی یہاں پہ جی ہیلتھ کیوں پر آپ نے کلک کر دینا ٹھیک ہو گیا ابھی یہاں پہ ریلیوڈ ہو رہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ابھی یہاں پہ ریلیوڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس بہت زیادہ سائٹس آ چکی ہیں ہیلتھ کی ٹھیک ہے جو آپ کو یہ ساری ویب سائٹ گیسٹ پوسٹنگ الاؤ کرتی ہیں اب ہم نے ان کی دیکھنا ہے کہ یہ رینگ کیسے ہیں اب دیکھو جی اب ہم فسٹ ویب سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے سامنے یہ میں نے فسٹ ویب سائٹ کو اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ ویب سائٹ دیکھنا ہے کہ یہ ویب سائٹ رینگ کیسے ہے اور کوالٹی کیسے ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے یہ دیکھیں سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کا جو یو آر ایل ہوگا وہ کپی کرنا ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جی اس کا یوریل کپی کرنے کے بعد کپی ہو گیا کپی کرنے کے بعد اے ایچ آر ای 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 ا ہوگا اس کو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی پیسٹ کر دینا ہے اور یہ رائٹ فار ایس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اب ہم کیا لکھیں گے بیک اس کے اوپر کلک کریں گے بیک لنک چیک لکھوں پر یہ ریفریش ہو رہا ہے ریفریش ہونے کے بعد اب دیکھیں جی اب دیکھیں آپ کے سامنے اس کی جو دومین ریٹنگ وہ بہت کوالٹی کی ہے ٹھیک ہے جی سیونٹی ٹو ہے اب کیا کرنا دوستو یہاں شیٹ میں آکے آپ نے وہ والی ویب سائٹ کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی کارل لاری ہیں تو آپ نے ان کو اگنور کرنا ہے یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ جو ویب سائٹ ہے وہ ہم نے جی اس کو کیا کر دیا جی ڈال دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کر دیں گے ختم ٹھیک ہو گیا تو جی دوستو اس کی جو دومین ریٹنگ ہے وہ ہے سیونٹی ٹو جس کی ٹونٹی فائف سے زیادہ ہوگی تو یہ سمجھے کہ وہ کوالٹی کی ویب سائٹ ہے اب اس کا جو ڈی آر ہے وہ کتنے ہے جی ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتا ہے سیونٹی ٹو ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ دیں گے سیونٹی ٹو اب ہم جی ڈی اے ڈی اے چیک کریں گے کہ اس ویب سائٹ کا ڈی اے کتنے ہیں آپ نے ڈی اے لے کے اور ڈی اے چیک کر کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ڈومین چیک کر کی ویب سائٹ آ چکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی آپ نے ڈی اے پی اے چیک کر ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پہ کال داری ہیں تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یو آرل پیش کروں گا اور چیک کی اوپر کلک کر دوں گا دیکھیں اب یہ چیکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک ربوٹ کا آپشن ملے گا آپ نے ربوٹ کو فل کر دینا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں جی اس کا جو ڈی ہے اب یہاں پہ چیک کریں جی اس کا جو ڈی ہے وہ کیا ہے سکسٹی سیون ٹھیک ہے جی اب یہ کہ جی ڈی ہے سکسٹی سیون ہے اب ہم کیا کریں گے شیٹ کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی کال بہت زیادہ آ رہی ہیں تو جس ہوئی ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جی اس کا جو ڈی ہے وہ ہے جی سکسٹی سیون اب یہاں پہ جی ہم کیا کریں گے یہ 67 لکھ دیں اب اپنے ٹرافک چیکرنی ہے اگین آپ نے گوگل کو پر سرچ کر لینا ہے تو جی دوستو اب آپ نے یہاں گوگل پر آ جانا ہے اور یہاں پر لکھنے AHREF اب یہاں پر آپ نے ٹرافک چیکر والا آرہ سے ایز کرنا ہے اب آپ نے یہ والا گوگل کو پر سرچ mphREF ٹرافک چیکر اب میں ٹرافک چیکر کو پر کلک کرتا ہوں میرے پاس وہ آگیا ہے اب اس کو پر میں کلک کرتا ہوں سمپل وہ والی جو ویب سائٹ ہم نے رائٹ فار آس کے ڈونڈی تھی اس کا یہ والا کیوار یوز کر دینا ہے رائٹ فار آس جس ڈاٹ کام تک سائٹ آنی چاہیے ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھیں جی اس کی چیک کرتے ہیں جی یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ چیک ہو رہی ہے آپ کے نظروں کے سامنے اس کی ٹریفک آپ کے نظروں کے سامنے نکلے گی اب آپ دیکھنا یہ دوستو جی اس کی جو ٹریفک ہے وہ ہے جی پانچ ہزار سے زیادہ ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے ٹریفک پہ آکے یہاں پہ آپ نے لکھنے جانا ہے فائف کے یعنی کہ پانچ ہزار جس کی ایک آزاز اچھی ٹریفک ہو آپ نے یہاں پہ اب یہ جو ہے یہ فیشن کی سائٹ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کیٹ گئی اب اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کی گوگل میں آکے آپ نے رائٹ فار آس کی ذریعے لکھ کے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں جی ایک منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے ہے رائٹ فار آس دیکھیں اب ہم نے فیشن کی جوڑی ہے تو آپ یہاں پہ فیشن بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اب یہاں پہ جی کیا فیشن کی اب یہاں سے یہ ساری سائٹ آپ نے اکٹھی کرنے جن کی ایک ہزار سے زیادہ ٹریفک ہو جن کا ڈی اے ٹوئنٹی فائی سے زیادہ ہو آپ نے اس کو اسی سے ڈیل کرنی ہے ٹھیک ہے جی ٹوئنٹی فائی سے ڈی اے ڈی آج جس کا زیادہ ہو آپ نے اسی سے ڈیل کرنی ہے ڈیل کرنے کے بعد دوستو اگلہ جو کام ہوگا پھر آپ نے ان سے بارگیننگ کرنی ہوگی ٹھیک ہو گیا اب میری بات یہاں پہ سمجھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہوگا ان سے بارگیننگ کرنی ہوگی یہاں پہ یہ والے ڈھونڈ کے اس کے بعد آگے آپ نے لکھنے یعنی کہ ڈیل لکھ دینا ہے کہ آپ کی اس کے کتنی کتنی کی ڈیل ہوئی ہے ابھی تک ڈیل ہم نے نہیں کی کیونکہ یہ والی اب یہ والی سائٹ ہوگی نہ کچھ بھی تو یہاں پہ سمپل ہم نے فیشن کے اوپر جا کے تو یہاں سے ان کا کنٹیکٹ آس نمبر نکالنا یہ دیکھیں جی ان کا کنٹیکٹ آس نمبر لازمی ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے کنٹیکٹ کا نمبر ڈھونڈنا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے ان کی جی میل آپ کی نظروں کے سامنے گی یہ ایک منتر یہ دیکھنا ہوئی یہاں پہ دیکھو جی انہوں نے یہاں پہ کہیں اگر ان کا کنٹیکٹ نمبر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جسٹ یہاں پہ فارم فل کر دینا فارم کے ذریعے بھی آپ جا سکتے ہیں جس کا کنٹیکٹ نمبر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے جسٹ یہاں پہ سائٹ اکٹھی کرنی ہے اگلی ویڈیو میں مزید میں آپ کو مزید اور چیزیں نہیں سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنی ہے اور کیسے کیسے سائٹ اکٹھی کرنی ہے تو ملتے ہیں ایک نیشورد کے ساتھ تب تک کہ لیجی اللہ حافظ